اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین اسلام علیکم ڈاکٹر صرار رحمت رحمت اللہ علیہ کی ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور اس کا ٹاپک جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ قربے قیامت سے پہلے ایک بہت بڑا دجالی فتنہ جو کہ رونما ہو چکا ہے تو اس کے بارے میں بہت خوبصورت ویڈیو ہے اور اس کو ضرور دیکھیں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آئیے دیکھتے ہیں ڈاڈس اپ کا نیا بیان اگرچہ شاید اب زیادہ دور بھی نہیں ہے لیکن جیسے کہ انگریزی میں کہتے ہیں کمنگ ایونس کاس دیئر شیڈوز بی فور جو آنے والے واقعات ہوتے ہیں مستقبل میں ان کے سائے پہلے سے پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں تو وہ دجال اکبر کب ظاہر ہوگا کس شکل میں آئے گا کہاں سے آئے گا اس وقت اس سے بحث نہیں ہے لیکن دجالیت فتنہ دجال وہ کئی سدیوں سے نہ صرف یہ کہ شروع ہو چکا ہے بلکہ رفتہ رفتہ قدریجاً اس کے سائے گہرے سے گہرے تر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یہ فتنہ اب میرے نزدیک اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گیا ہے جیسا کہ سب کو معلوم ہے کفر کی بھی بہت سی شکلیں ہیں بہت سی صورتیں ہیں مثلاً حضور کے دمانے میں ایک کفر تھا مشرقین کا ایک کفر تھا اہل کتاب تھا ایک کفر تھا منافقین کا جو بظاہر مسلمان تھے باباتن کافر تھے اسی طریقے سے شرق کی ہزاروں قسمیں ہزاروں صورتیں اس پر بڑا مفسر دری تقاریم موجود ہیں حقیقت و اقسام شرق اور اس موضوع پر ان کیسٹس سے اتار کر اب یہ سلسلہ بزامین مصاق میں شائع ہو رہا ہے اسی طریقے سے دجالیت کے بھی بہت سے شیڈز ہیں بہت سے مراہل ہیں ان میں جو اس کی ایک خاص صورت ہے کہ جو اس کے آخری مرحلے میں سامنے آ رہی ہے وہ ہے تفریق بین اللہ والرسول اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرنے اللہ کو مانیں گے لیکن رسول کو نہیں مانیں گے یا مانیں گے وہ اطاعت نہیں کریں گے اتباع نہیں کریں گے پیارے بھی نہیں کریں گے اس کے حوالے سے میں نے آج دو آیتیں تو آپ کو سنائی ہیں سورہ نسا کی آیت نمبر ایک سو پچاس آیت نمبر ایک سو اکیام ان کا ترجمہ یہ ہے اِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُّلِهِ اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق بیدا کردیں جدائی کردیں وَيَكُولُونَ بِاللَّهِ وَنَكْفُرُ بِاللَّهِ وَنَكْفُرُ بِاللَّهِ ایک کو ہم مانیں گے ایک کو نہیں مانیں گے ایک کا پر ایمان رکھیں گے ایک کا قفل کریں گے وَيُرِدُونَ يَتْخِضُونَ بِاللَّهِ وَنَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَنَكْفُرُونَ حَقًا یہ لوگ کتر کافر ہیں چاہے ایمان باللہ کا دعویٰ کریں چاہے اللہ کی کتاب پر ایمان کا دعویٰ کریں لیکن اگر رسول کا انکار ہو رسول کی اطاعت کا انکار ہو رسول کے اتباع کا انکار ہو تو یہ کفر ہے جس میں کسی شک و شبہ کے مجاہش نہیں اور ایسے کافروں کے لئے ہم نے بہت عبرتناک احانت عمیس ذلت زلیل دوسوہ کن عذاب تیار کر رکھا ہے اس آیت کے بارے میں عام طور پر لوگوں کی جرائے ہیں وہ تفریق بیدر رسول الانبیاء اس کی طرف ذہن جاتا ہے یعنی رسولوں میں سے بعض کو ماننا بعض کو نہ ماننا یہ بھی کفر ہے اور یہ قرآن مجید کے مستقل مدامین میں سے ہے رسولوں کو بھی سب کو ماننا اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ جن رسولوں کا ذکر قرآن میں نبیوں کا ذکر ہو گیا ان کو تو ماننا ہے ہی ان میں سے تو کسی ایک کا انکار سب کا انکار ہو جائے گا اس کے علاوہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ دنیا میں اور بہت سے نبی اور رسول آئے ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے اے نبی ہم نے بہت سے رسول ایسے بھی ہیں جن کا ذکر آپ کے سامنے کیا ہے پہلے اور ایسے بھی بہت سے ان کا ذکر نہیں کیا لیکن اجمالا ہم ان سب پر ایمان لگتے ہیں یہ اما راقیدہ ہے تائیم کے ساتھ انہی کو مانیں گے جن کا ذکر قرآن میں گوا ہے تو یہ تفریق میں نے رسول کا معاملہ بھی قرآن مجید کا ایک مستقل مضمون ہے جس کے لئے دو مثالے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں بقرہ کے آخید میں بھی جو آخری سے پہلی آئے تھے لاس بٹ ون اور سورہ بقرہ میں سور کے رقوع کے آخر میں بھی یہ مضمون آیا ہے سور کے رقوع میں فرمایا کہ اے مسلمانوں کہو ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر بھی اس پر بھی جو ہم پر نازل کیا گیا اس پر بھی جو ہم سے پہلے نازل کیا گیا ابراہیم پر اسماعیل پر اسحاق پر یعقوب پر ان کی اولاد پر موسیٰ پر عیسیٰ پر تمام نبیوں کو جو کچھ دیا گیا ہم اس سب پر ایمان رکھتے ہیں اور لا نفرق بین احد من ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے ہیں تمام نبیوں کو مانتے ہیں اسی طرح جو سورہ بقرہ کی آخری سے پہلی آیت ہے آمن الرسول بما انزلہ الیہی من ربہی والمومنون کلن آمن باللہ وملائکتہی ورسولہی لا نفرق بین احد من رسولہی ہم اس کے رسولوں میں سے اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک ہی بھی تفریق نہیں کرتے ہیں تو تفریق بین الانبیاء اور رسول بھی قرآن کا ایک مستقل موضوع ہے اس مقام پر توجہ کی ضرورت ہے یہاں اصلاً جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے تفریق بین اللہ ہے ورنسل اللہ رسولوں کے جن میں تفریق کر دینا اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرنا لیکن رسولوں کو ماننے سے انکار کر دینا یا ماننا تو اس کے اتباع اس کی اتحاد سے انکار کر دینا یہ در حقیقت ہے ایک اہم ترین جو ہے فتنہ اس وقت جو دجالیت کا سب سے بڑا سہلاب آ رہا ہے اس کا اصل حدف یہی ہے